اگر یہ ریسپی پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ میں اور پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم اینڈ ہالو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں پہاتی لذیذ کھڑی مسالے کا کیمہ یہ کیمہ میں تمام مسالے زیادہ تر ثابت ڈلتے ہیں لیکن کھانے میں اس کا ذائقہ بہت زیادہ لا جواب تو چلیے جھٹ پٹ سے تیار کرتے ہیں کھڑی مسالے کا کیمہ اسے بنانا پہاتی آسان ہے بلکل سمپل طریقے سے ہم بنائیں گے تو یہ میں نے پین میں ڈالی آدھا کپ آئل آپ چاہیں تو اسے پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں لیکن پین میں جو کھیمی کا رنگ ہے بہت ہی اچھا آتا ہے تو میں اکسٹ سے پین میں ہی بناتی ہوں اب اس تیل میں ہم نے ڈال دی ایک کٹیوی پیاس اور پیاس کے ساتھ کچھ کھڑی گرم مسالے ایک باجیان کا پھول دو سریمن سٹیک ایک جو لے رہی ہوں میں کالی بڑی الائچی چار لانگ اور ساتھ میں ہافٹی اسپون زیرا تمام کھڑی گرم مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے انگریڈینز کے لیے آپ ہمارا ڈسکرپشن باکس چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پیاس جو ہے ہلکی بھوری رنگ کی ہو چکی ہے بسے سے اتنا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں اب یہاں پر میں نے اس میں شامل کر دی آدھا کلو کیمہ کیمہ جو ہے ہمارا ہاتھ کا کٹا ہوا ہے آپ چاہیں تو مشین کا کیمہ کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ جو ہے زیادہ لزیز لگتا ہے مجھے تو میں اکثر اسے استعمال کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کیمہ کو ہم ہائی فلیم پر دو سے تین میٹ کے لئے کوک کر لیں گے جب تک اس کا کلر بلکل اچھے سے چینج نہ ہو جائے لیکن فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے سلو فلیم بلکل نہیں کریں گے اگر آپ سلو کرو گے تو فوراں کیمہ پانی چھوڑ دے گا تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بلکل اچھے سے کوک ہو گیا ہے اس کا کلر بلکل اچھے سے چینج ہو گیا ہے بس اکنا کافی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ 2 ٹی اسپون میں نے ڈالی ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم فلیم کو تھوڑی سی ہائی کر دیں گے ایک منٹ کے لئے تاکہ ہمارا جو ادرک لسن ہے وہ بلکل اچھے سے بھون جائے یہ دیکھیں ادرک لسن کی مہخ ختم ہونا بہت ضروری ہے آپ چاہیں تو باریک کٹا ہوا ادرک لسن بھی ڈال سکتے ہو لیکن اکثر گھروں میں جو ہے اس کا پیسٹ ہوتا ہے اسی لئے میں نے پیسٹ استعمال کیوں اب یہاں پر پاوڈر مسالوں میں یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لے رہی ہوں 1 ٹی اسپون کٹیوی کٹیوی دھنیا 1 ٹی اسپون ہی میں نے لی ہوں کٹیوی دھنیا 1 ٹی اسپون ہالدی پاوڈر اور 1 ٹی اسپون نمب یہاں پر میں نے بھونہ ہوا کٹا ہوا دھنیا لی ہوں آپ چاہیں تو دھنیا پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہو اور ساتھ میں میں نے کٹیوی مرچے لی ہوں آپ اس جگہ پر مرچ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو اور اس میں میں نے ڈال دی یہاں پر ایک کٹیوی پیاس اور یہاں ہمارا بھاریک کٹا ہوا ادھرک جنجر اور تقریباً ایک ٹی اسپون ڈیرینج کی ادھرک کو میں نے بھاریک پیس کے جولین کٹ کر کے ڈال دی ساتھ میں تین سے چار ہارے مرچے اور یہ میں نے ڈال دی دہی دہی بلکل ٹھیک ہے دہی میں لے رہی ہوں چار چمچے اگر آپ چاہیں تو دہی کی جگہ پر ٹی اسپون کر سکتے ہو لیکن ٹماتر ڈالنے سے کیمے کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لال ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو ہلکے رنگ کا کیمہ چاہیں تو آپ جو ہے تہی کا استعمال کریں تو یہ بلکل اچھے سا اسے میں نے مکس کر لیا یہ دیکھئے میں آپ سے کہہ چکی ہوں آپ چاہیں تو پریشر ککر میں اسے کٹ کر سکتے ہو لیکن میں اسے پین میں کٹ کر رہی ہوں تو اب اسے ہم لیڈ لگا دیں گے اور دیکھیں میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے کیونکہ دہی پیاز اور کیمہ نے دیکھیں پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو بس اب اسے ہم لیڈ لگا کر تقریباً اسے ہم 10 سے 15 منٹ کے لئے سلو فلم پر بلکل کٹ کریں گے تاکہ یہ کیمہ جو ہے وہ بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو میں اسے 15 منٹ کے لئے کوک کر رہی ہوں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اور زیادہ کوک کر سکتے ہو یا آپ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر سکتے ہو 15 منٹ ہو چکے درمیان میں میں اسے دو بار چلا چکی تھی تاکہ یہ نیچے لگنا جائے تو یہ دیکھیں کیمہ بہت ہمارا تیار ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا یہ دیکھیں آئل سرپس پہ نظر آ رہا ہے یعنی کیمہ بہت اچھے سے ہمارا کوک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اسے اس میں اور ساڑا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا تو میں نے تقریباً ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالی ہو اور ساتھ میں یہ نیمو کا رس آدھے نیمو کا رس میں ڈال دیا اس میں اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے فریش ہرہ دھنیا یہ رہا ہمارا فریش ہرہ دھنیا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے ضرور آپ ہرہ دھنیا ڈالیں اور اسے مکس کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا کھڑے مسالے کا کیمہ بنانا اس کے میں کو آپ چپاتی روٹی نان پراتے چاول بریڈ جس کے ساتھ چاہیں سوف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کا ٹیکشٹر کتنا لا جواب ہے اور پخات اچھے خشبو آ رہی ہے تو چلیے اسے گرمہ گرم سوف کرتے ہیں تو یہ تیار ہے ہمارا کھڑے مسالے کا کیمہ جو کہ پخات سمپل اور آسان طریقے سے ہم نے پخات جھٹ پٹ سے تیار کر لیا تو یہ لیجئے اور آپ بھی اس رسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری رسیپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری رسیپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فاملی میمر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنے فاملی کا خوب دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی رسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر